سلطان ٹیپو رحمت اللہ علیہ سلطان شہید رحمت اللہ علیہ ان کی عمر کل پچاس سال بھی نہیں تھی انہوں نے وہ کارنامے انجام دیئے تنہا ان کی شخصیت پوری دنیا میں ہندوستان کی شہرت کے لئے کافی ہے ان کا دماغ ان کی ذہانت آپ تصور کر سکتے ہیں محسور میں بیٹھ کر انہوں نے جرمنی سے رابطہ کیا ترکی سے رابطہ کیا ایران سے رابطہ کیا حجاز سے رابطہ کیا اپنے قافلے بھیجے یہاں کے لوگوں کو اپنے آپ کو سمیٹنا مشکل تھا اپنے آپ کو سمالنا مشکل تھا چار جنگیں اس کی ہوئی ہیں والد کے زمانے میں دو جنگیں ہوئی ہیں دو جنگیں اس نے خود لڑی ہیں ایک ہفتہ گھر میں اتپنار سے محل کے اندر نہیں بیٹھتا تھا لیکن اس کا دماغ کام کر رہا تھا کہ انگریزوں کو بھگانے کے لئے ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے وہاں لوگوں کو بھیجا دنیا کا کوئی قابل زرک ملک خالی نہیں تھا اور انگریز بھی سمجھ گئے تھے انگریزوں نے قبضہ کیا بمبئی پر مدراز پر کلکتہ پر ہیدراباد پر ادھر کابل پر ادھر کراچی پر ادھر سری لنکا دنیا بھر کے ملکوں پر ان کے قبضے ہوئے لیکن ان کو اتمنان نہیں تھا جنرل ہارس نے کہا اس وقت جب سلطان ٹی پو کے متعلق بتایا گیا کہ وہ شہید ہو چکا ہے آج سلطنت خداداد ہمارے ہاتھ میں آ چکی ہے اس نے کہا مجھے اتمنان نہیں ہے میں جب تک اپنے آنکھوں سے نہ دیکھوں وہ مر کے بھی اٹھ سکتا ہے میں جا کے دیکھوں گا اس کے لاش تھنڈی ہوئی کی نہیں اگر لاش گرم ہے دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے اس کے ملٹری کے لوگ اس کے پاس لے کے گئے اس نے اس کے لاش پر کھڑے ہو کر وہ تاریخی جملہ کہا آج تک دنیا میں کوئی ملک ہمارا نہیں تھا ہندستان ہمارا نہیں تھا ٹی پو کی شہادت کے پاس پہلے ہی دفعہ میں کہہ سکتا ہوں کہ آج سے ہندستان ہمارا ہے کیا بات تھی وہ اس سے بڑے ملک ان کے پاس تھے سب سے بڑا